غلطی سے اگر کوئی سائفر جیسا ایشو ہو تو دو سال تک سزا ہوتی ہے سائفر کو اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو چودہ سال تک سزا ممکن ہے ذاتی مقاصد کے لیے سفارتی ڈاکیمنٹ گم کیا جائے تو عمر قید اور اس سے زائد سزائیں بھی ہیں وفاقی وزیر قانون نے بتا دیا کہا قومی سلامتی کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا وہ سنگین ہے آزم خان کے بیان سے واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم نے کن مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا چیئمن پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا کلاسیفائیڈ دستاویز کو پبلک نہیں کیا جا سکتا خیبر کے علاقے بارہ میں پولس کی بروقت کاروائی دہشتگردوں کا حملہ ناکام دو خودکچ حملہ آور مارے گئے دہشتگردوں نے بارہ تھانہ سی ٹی دی سیل اور سرکاری دفاتی پر مشتمل تحصیل کمپاؤن میں گھسنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے ایک دہشتگرد مرکزی گیر دوسرا اگبی دروازے پر پولس کی فائرنگ سے مارا گیا دھماکوں کے نتیجے میں چار اہلکار شہید آٹھ زخمی ہوئے بوم ڈسپوزل یونٹ کے مطابق حملہ آوروں کے زیرے سمال گاڑی سے بارود نہیں ملا گاڑی کلیر کر کے پولس کے حوالے کر دی گئی دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے دونوں حملہ آوروں نے سات سے آٹھ کلو وزنی بارودی جاکٹ پہن رکھی تھی دھماکے کی جگہ سے دستی بم ٹکڑے بھی ملے ہیں آئی جی خیب پختمخہ اختر حیات گنڈا پور نے جیو نیو سے گفتگو میں بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر تیرہ جولائی سے سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی بزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران آرٹکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج نائنات کرنے کا فیصلہ بزارت داخلہ نے چاروں صوبوں سمیت گلگت اور حضرت کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا چاروں صوبوں کی درخواست پر فوج نائناتی عمل میں لائی گئی ہے سندھ میں نو اور دس محرم کو مورسائکل کی ڈبل سواری پر پابندی خواتین بچوں مازور افراد اور بزرگوں کو استثناء ہوگا اسلحہ ساتھ لے کر چلنے کے تمام اجازت نام معتل وفاقی حکومت نے نو اور دس محرم 28 اور 29 جولائے کو عام تحتیل کا اعلان کر دیا آئندہ عام انتخابات پرانی حلقہ بندی اور نئی انتخابی صلاحات پر ہوں گے الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشن کا اعلان سپیشل سیکیٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال نے کہا کہ 12 اگست کو مدت مکمل ہونے پر اسم بھی تحلیل ہوئی تو 11 اکتوبر سے پہلے الیکشن کرا دیں گے یہ بھی کہا کہ ڈی آر او اور آر او کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن انتظامی افسران اپنے افسران اور جوڈیشل افسران کو استعمال کر سکتا ہے لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی منی لانڈرنگ کا ریفرنس اگس 2020 میں دائر کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں دو گواہوں نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیئے تحریک انصاف کے چیئمن کے وکیل خواجہ حارس کا اعتراض کہا الیکشن کمیشن کے وکیل گواہ کو خود بیان پڑھا رہے ہیں وکیل الیکشن کمیشن انمجد پویز نے اعتراضات کے جواب جمع کرا دیئے کہا گواہان نے اپنی مرضی سے بیان قلم بند کرائے ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا دوران سمات خواجہ حارس نے کہا کہ گواہ نے چیئمن پی ٹی آئی کی موجودگی میں بانک سٹیٹمنٹس تشکیل نہیں تھی جج ہمائیو دلاور نے ریمارکس دیئے جرہ کریں آج میں تو کہتا ہوں آج جرہ کریں تحریک انصاف کے وکیل نے کہا پیر کو جرہ کر لیں ہم چاہتے ہیں تازہ دم ہو کر آئیں جج نے ٹائپسٹ کو دونوں گواہان کے بیانات کا پرنٹ نکالنے کا کہا ٹائپسٹ نے کاؤز لسٹ کے پرنٹ نکال دیئے جج ہمائیو دلاور برہم کہا بھائی میں نے گواہان کا پرنٹ مانگا ہے گاؤز لسٹ کیا کرنی ہے پی ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں ریڈیو پاکستان سنیں نہ سنیں فیز بھرنا پڑے گی وصولی اس بل سے ہوگی جو لازمی بھرنا ہے یعنی بشلی کے بل سے وزارت خزانے نے بشلی کے بل میں پی ٹی وی کی فیز کے پینتیس روپوں کے ساتھ ریڈیو کے پندرہ روپے بھی لگا دیئے اب بل جتنا بھی ہو پچاس روپے اس پہ بڑھا لیں اور سرکاری ٹی وی اور سرکاری ریڈیو کو فروغ دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کے سوپر ٹیکس کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے دیا عدالت نے انکم ٹیکس آرڈننس کے سیکشن چار سی کو بھی غیر آئینی قرار دی دیا انکم ٹیکس آرڈننس کے سیکشن چار سی کو غیر آئینی قرار دینے سے مطالق درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی عدالت نے حکومت کی جانب سے سوپر ٹیکس سے کٹھا کرنا غیر قرار دے کر سوپر ٹیکس سے مطالق ڈیمانڈ اور ریکاوری کے تمام نوٹسز کا لدم کر دی ہے عدالت نے سیکشن فور سی سے مطالق تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی کر دی ڈسکوس کے مئے کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری سی پی پی اے جی نے دو روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی فی یونٹ اضافے کا اطلاق صرف جولائے کے بلز پر ہوگا قیمتوں کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا کراچی کے سارفین کے لیے مئے کی ایجسمنٹ ایک روپے چوالیس پیسے فی یونٹ بچلی مہنگی کی جا چکی ہے کیلیکٹرک کے لائسنس میں چھے ماہ کی عبوری توسی کر دی گئی کیلیکٹرک کے لائسنس کی بیس سالہ مدد آج ختم ہو رہی ہے کیلیکٹرک نے لائسنس میں مزید بیس سال تجدید کی درخواست کی تھی نیپرا کا کہنا ہے کہ عوامی سماعت کے بعد لائسنس کی تجید سے متعلق تعیون کیا جائے گا کیلیکٹرک کے لائسنس میں چھے ماہ توسوی کا عبوری ریلیف دیا گیا ہے پنجاب میں ایک اور موٹوے بننے جا رہی ہے سندھ میں ایک بھی نہیں ہے کراچی حیدر آباد موٹوے نہیں ایکسپرس وے ہے ایک بھی موٹوے نہیں بنا سکی جو سکر حیدر آباد پہلا موٹوے بننا تھا وہ بھی کرپشن کے نظر ہو گیا سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں میں پیبلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد بلدیاتی اداروں اور ان کے سربراہوں کو با اختیار بنانے کا بلد سندھ اسیملی میں پیش سندھ کا عوینا نے کل وسائل کی تخصیم کے پروینشل فائننس کمیشن کی منظوری تھی جو فائننس کمیشن پچھلے پندرہ سال ایوارڈ نہیں کیا گیا اس بار موجودہ حکومت کے خاتمے سے پہلے پہلے ایوارڈ کرنے کا فیصلہ وزیر پارلیمانی مدیور مکیش شاولہ کے سندھ اسیملی میں پیش کیے گئے بلکہ پہت سندھ کے تمام میئرز اور چیمن مطالقہ دیویجن اور ازلامی دیویلمنٹ تھاریڈی کے چیمن ہوں گے میئر کراچی کے دی اے ایل دی اے اور ایم دی اے کے علاوہ وارٹر انڈ سیوریج بورڈ کا چیمن ہوگا کابینہ نے زلہ ملیر کراچی کے دہ چوہر میں دوہزار سات سو سر سٹ اکر زمین محکمہ سرمایہ کاری کو اللوٹ کرنے کی منظوری بھی دے دی تھانوں کو خرچے پہنچتے ہیں پولس تفتیش نہیں کرتی بغیر تیاری اہلکار عدالت آ جاتے ہیں آئی جی کو جیل بھیج دیا تو دیکھنا سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا اقدام میں قتل کے کیس میں ناقص تفتیش پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس داری جہانگیری برہم کہا آئی جی کو لکھ لکھ کر تھک گئے تفتیش درست نہیں ہوتی اب توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی اس پی سے کہا کہ ذمہ داری آپ نے نہیں نبھائی شو کاؤز نوٹس ماتحد کو دے دیا صبح عدالت آنا ہو تو آپ کو رات کو نین نہیں آنی چاہیے ہائی کورٹ آرڈر سے مزاک نہیں چلے گا لکھ کر دیں آئندہ ایسا نہیں کریں گے یوکرین کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد وزیر خارجہ بلاول بھٹر زرداری نے خوش آمدید کہا دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس بلاول بھٹر زرداری نے کہا روس اور یوکرین کا مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے یوکرین کے ساتھ دو طریفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی مارکٹ میں یوکرینی اشیاء کی رسائی کو آسان بنایا جائے سلامتی اور خودمختاری کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اصد امر کا سائفر تحقیقات کے لیے ایف آئی اے میں پیش ہونے کا اعلان کہا ایف آئی اے نے انہیں اور شاہ محمد قریشی کو چوبیس شولائے کو بلایا ہے جائیں گے اور حقائق بتائیں گے آزم خان کے بیان پر بولے ایک سو چونسٹ کے بیان میں کانونی لحاظ سے کچھ خاص نظر نہیں آیا نئی پارٹی سے متعلق سوال پر اصد امر نے کہا کہ پارٹیاں عوام بناتے ہیں وہی چھڑاتے ہیں کسی پارٹی کا فیصلہ کوئی دوسرا نہیں صرف عوام کر سکتے ہیں پرویز خطک ایک تجربہ کار سیاستدان ہے مگر اب دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کامیابی ملتی ہے سائفر کے معاملے پر ایف آئی اے نے چیئرمن پی ٹی آئی کو 25 شولائے کو طلب کر رکھا ہے نوٹس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو متعلقہ دساوزات اور شواہد ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے سیکیٹری اطلاعات پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ بیرسٹر سائف نے کہا ہے کہ سپریم فورٹ سائفر کے معاملے کی تحقیقات کرے تمام حرب ناکام ہونے کے بعد سائفر کو بنیاد بنا کر چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سادش کی جا رہی ہے امریکہ نے ایک بار پھر سائفر سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیئے ترجمان امریکی مہت میں خارجہ میتھیو میلر نے کہا ہے کہ جانتے نہیں کتنی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں ہر بار ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ الزامات بلکل بے بنیاد ہیں پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں داخل نہیں دیتا توہین الیکشن کمیشن کیس میں بل آخر فواد سہدری کمیشن کے سامنے پیش زبانی معافی مانگ لی لکھ کر معافی دینے سے انکار کہا معذرت قبول کرے کیس ٹرپ کر دیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا معافی تحریری ہوتی ہے آپ معافی جمع کرا دیں کمیشن اس پر غور کر لے گا فواد سہدری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف دیئے گئے بیانات پارٹی پوزیشن قرار دے دیئے کہا وہ پارٹی کے تجمان تھے اس وقت پارٹی کی جو پوزیشن تھی وہ بیان کی ذاتی حیثیت میں معذرت کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے سوال کیا پارٹی چیئرمن کوئی غلط بات کرے تو مان لیں گے پارٹی چیف آپ صرف قتل کروائیں تو کیا کر دیں گے فواد سہدری نے جواب دیا کہ وہ ایسے نہیں کریں گے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا آپ کی جماعت نے کمیشن اور ان کی ذات کے حوالے سے کیا کیا نہیں کہا ان کی بیوی سے متعلق جلسوں میں باتیں کی پھر میڈیا کے سامنے مکربی گئے کیس کی سمات یکم اگست تک ملتا ہے سپریم کورٹ نے وکیل کے قتل میں نام صدقی کے خلاف کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو چوبیس چولائے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسس یاہیہ آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ ریلیف لینے کے لیے درخواست خسار کو عدالت کے سامنے سرینڈر کرنا ہوتا ہے جسس مظاہر اکبر نکپی نے کہا کہ جب تفتیشی افسر نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ملزم کہا ہی نہیں تو مقدمہ کیسا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیئے کہ مقتول وکیل کی بیوہ نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا ان کے شوہر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں سواتیلے بیٹے نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج کرایا یہ کیسا کپتان ہے اور کس کا کپتان ہے جو اپنی انا کی خاطر ملکی مفادات کو دعو پر لگاتا ہے پہلے امریکہ پر سائفر سادش کا الزام لگاتا ہے پھر اسی امریکہ سے اپنے لیے لابنگ کرنے کی بھیگ مانتا سنائی دیتا ہے وزیرمن پی ٹی آئی پر تنقیب پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی تردید کر دی ہے آزم خان نے میجیسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا اسے چیئرمن پی ٹی آئی کے جرائم ثابت ہوتے ہیں سابقہ دور میں وزیر آزم ہاؤس گھناؤنی سازشوں کا گھڑ بنا رہا آزم خان کا بیان حقائق واضح کرنے کے لیے کافی ہے مزید لوگ بھی بولیں گے راہنما استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا بیان کہا چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کو سازش بنا کر ملکی سلامتی سے کھیل کھیلا قرار واقعی سزا ملنی چاہیے واضح ہو گیا کہ سیاسی مقاصد کیلئے رچایا گیا سائفر ڈراما ایک شخص کا سکرپ تھا پی ٹی آئی کی سازشی سیاست نے ملکی معیشت اور خارجہ تعلقات تباہ کر دی